مکلی کا یہ شیر خاموشہ اپنے اندر بہت سے رات سمائے ہمیشہ کے لئے خاموش ہے یہ مسلمانوں کا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا قبرستان ہے جو کہ تقریباً بارک پیلومیٹر تک پیلا ہوا ہے اس میں پچتر ہمارتے چار سو دو چبوترے اور بے شمار انفرادی قبریں ہیں یہ سما، آرغون، ترکان اور تیمری حکومتوں کا چار سو سالہ ورثہ ہے یہاں بادشاہ ہے تو یہاں فقیر بھی ہے یہاں عاشق ہے تو یہاں ظالم بھی ہے یہاں کے قبروں کے اس انداز سے نفش و نگار کیا گیا ہے جسے دیکھ کر سوائے واہ کہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا اسلام علیکم ویورس میں ہوں شہباد علی تو ویورس اس وقت میں موجود ہوں مسلمانوں کے دوسرے نمبر میں سب سے بڑے قبرستان مکلی میکرو پولیس میں یہاں پہ کن کن بڑے بادشاہوں اور بڑے اخمرانوں کی مقبریں ہیں میں دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں ڈیوورس اس ٹھوٹے سے مقبرے میں عیسیٰ کان ترکان اول کے بیٹے عیسیٰ کان دویم کے والد صاحب مرزا جان بابا اور ان کے بین بینوی کے قبریں جن کو جان بابا کے بڑے بھائی مرزا باقی بیک کے حکم پر حرا کر دیا گیا تھا تو اس کے اندر ابھی جان نہیں سکتے کیونکہ شیشے وغیرہ لگے ہوئے ابھی شیشے کو علاہ دیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا باہر صاحب کو ویڈر کراتے ہیں اس کا تو یہ قبر مرزا باقی بیک عزبیق کی ہے جو اپنے دھور کے ایک بڑے ظالم حکمران تھے جنہوں نے اکبر باقشاہ سے شکست کا کر ٹٹا شیر میں پناہ لیا تھا تو انہوں نے اقدار کی لالچ میں اپنے بائی جان بابا اور اپنے بین اور بینوی کو قتل کرا دیا تھا اس قدر ظالم تھے تو تاریخ ابھی بھی انہیں ظالم حکمران کے نام سے یاد کرتی ہے یہ بڑا سا مقبرہ مرزا جان بابا کے بیٹے عیسیٰ خان دوئیم کی ہے جو یہاں کے گورنر تھے تو انہوں نے اپنی حیاتی میں یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا اور اسے بہت ہی خوشیت ڈیزائننگ سے تیار کیا گیا تھا ایک ایک پتر کو اس طریقے سے سجایا گیا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے دوئیورز ہم ابھی مدید آگے جا رہے ہیں آگے اور بھی مقبر ہیں تو وہاں پہ ویڈٹ کرتے ہیں اور ان کی سٹری آپ تک شیئر کرتے ہیں پہ ڈیزائی دوستو میرے حساب سے اس کو کوئی بھی بیدل جوئے لیں وزیٹ نہیں کر سکتا ابھی میں بائک پہ ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس کو وزیٹ کرتے میں تو یہاں پہ سولت بہت ساری موجود ہیں کہ کیونکہ ہے ٹور گائیڈ کی ہیں یہاں پہ جیسے آپ گائیڈ مانگتے ہو تو آپ کو گائیڈ بھی دیں گے گائیڈ مینز کے آپ کو بندہ دیں گے جو آپ کی جو آپ کو یہاں پہ پورا کبستان کی اسٹری بتائے گا اور وزیٹ کرائے گا گاڑی بھی مل جائے گی آپ کو گاڑی آپ کو فیٹ پے کرنا پڑے گا جیتنا اندر ہم جا رہے ہیں جیتنا اندر گاڑی بھی شاید کہ پھر بھی ہم اپنی پوری کوجش کریں گے تاکہ آپ تک پوری ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اس کی ہسٹری کرتے ہیں اور آپ تک شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ سے یہ پھاڑی علاقہ ہے تو یہاں پتر وطر زیادہ ہیں کچھ جب میرے بیگ سائٹ میں ہمارت دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سچ چننڈی یعنی کہ ساتھ سڑیوں والی ہمارت تو چلتے ہیں اس کے اندر وزیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بڑی منپرد ڈیزائن سے تعمیر کیا گیا تھا سڑھی ہیں اس کی ڈونتے ہیں دوستے ایک سڑھی تو اس کی مل گئی یہاں پہ سلتے اوپر کی طرف یہ سمارت کو بہت ہی منپرد ڈیزائن سے تیار کیا گیا تھا جس کی سات سڑھی ہیں تو ایک سڑھی پہ میں بیٹا ہوں جس کی سات انگل پہ سات سڑھی ہیں موجود ہیں تو اس وقت میں یہ بڑا ہی بہترین جگہ رہا ہوگا ابھی میں جا رہا ہوں جام نظام الدین کے مقبرے کی طرف اور مائی مکلی کی مقبرے کی طرف تو یہاں پہ راستے میں بہت ساری امارتیں آ رہی ہیں یعنی کہ مقبرے آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو مینومنٹ جگہ بتا رہا ہوں جنہوں نے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جام نظام الدین جام نندوں کی ہے جب نے توڑ کے ایک عظیم اکمران تھے جنہوں نے سالیس سال تک اکمرانی کی اور ان کی ارسالیس سال کی حکمرانی میں ان کی رہا ان سے بہت پوچھتی تو ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے مقبرے کو اس پوچھت انداز سے ڈیزین کیا گیا تھا اس مقبرے کے ساتھ جو چھبوترا ہے چھوٹا تھا جس میں جام تماشی کی قبر ہے جام تماشی نے اپنے دور میں ایک مسجد کامیر کروایا تھا اس کا نام جامہ مسجد تھا اس میں پیچھے کے سائٹ پر موجود ہے اور اس مسجد کے سائٹ میں ایک مدسپہ چھوٹا تھا جو دور میں بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لئے بنائی گئی تھی تو نوری جام تماشی چھوٹی سیسٹری یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو افتر لوگ یہ تمجھتے ہیں کہ نوری جام تماشی کی قبریں نوری اور جام تماشی کی قبریں کینجر جیل میں موجود ہیں تو ایسا نہیں ہے جام تماشی کی قبریں سبوترے کے نیچے موجود ہیں اور نوری کی قبر کینجر جیل میں اپنے مرشد کے ساتھ موجود ہیں دوستہ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ گھوڑ سے اگر دوگوں کے ان قبروں میں اور ان قبر میں فرق ہے اس میں پولیس نقشنگار بھی زیادہ کی گئی ہے اور اس میں ایک پگڑی لگی گئی ہے یعنی کہ ایک سردار کی قبر ہے دوست دیور میں سرداروں کی قبر اس طرح بنائی جاتی تھی امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں شہباز علی ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ اللہ حافظ